ہلو ون ویلکم بیک تو دس لوگو ڈیزائن کورس جس کے اندر ہم لوگ لوگو ڈیزائن کرنا سیکھ رہے ہیں آج کی اس کلاس کے اندر ہم لوگ ایک لوگو ڈیزائن کریں گے فر میڈیا ایجنسی اگر آپ کو کوئی اس طرح کا پروجیکٹ مل جاتا ہے جس میں ایک کلائنٹ کی ایک میڈیا ایجنسی ہے اور اس کے لیے لوگو ڈیزائن کروانا چاہتا ہے تو دس ویڈیو کن بی گوڈ سورس فور انسپریشن فور یو یہ آپ کی help out کر سکتا ہے تو without wasting any further time آئیے start کرتے ہیں so i have shared my screen اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لوگو ڈیزائن کی جو requirement ہے وہ pretty simple ہے یہ میڈیا ایجنسی کا ایک لوگو ہے جس کا نام spark ہے اور اس کا کچھ اس طرح کا icon ہم نے draw کرنا ہے اور further اس کو elaborate کرنے کے لیے ہم اس کو design کرنا start کرتے ہیں اچھا یہ icon جو ہے اس کو draw کرنے کے دو wayouts ہیں میں دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں پھر جو آپ prefer کریں وہ ٹھیک ہے first of all آپ کی drawing اتنی اچھی ہو moreover آپ کی pen tool skills اتنی اچھی ہو کہ آپ اس کو trace کر سکو ٹھیک ہے ہم directly اس کو trace کر لیں گے اگر آپ اس کو directly trace نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو آپ shapes کا سہارا لے سکتے ہو یہ والی جو basic shapes یہاں پہ دی گئی ہیں یہاں سے آپ ellipse کا use کرتے ہوئے اس کو create کر سکتے ہو تو آپ کے اوپر ہے میں یہاں پہ pen tool کا ہی use کروں گا کیونکہ pen tool کے اوپر میری تھوڑی سے grip ہے اگر آپ pen tool کے اوپر grip حاصل کرنا چاہتے ہیں تو description کے اندر بھی link دیا گیا ویڈیو کے اوپر بھی میں link دے رہا ہوں pen tool والی classes جا کے دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا still we are going to use some of the basic shapes for this arrow یا کچھ بھی اس طرح کی چیز کے لیے ہمیں ضرورت تو پڑتی ہے جو basic shapes ہیں ان کی اس کو میں fill دے دیتا ہوں red color کا اس کا stroke جو ہے اس کو off کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اس کو thin کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی ایک square کی اور square کا ایک کونہ جو ہے ہم اس کو delete کر دیں گے size ہم تھوڑا سا کم کر لیں گے according to our جو ہمارا یہاں پہ rectangle ہے اس کے according اور اس کو میں تھوڑا سا اس کی جو tip ہے اس کو direct selection tool سے تھوڑا سا upwards لکھے جاؤں گا اب ان دونوں کو ہم کر لیں گے select اور ان دونوں کو ہم shape builded tool کے through merge کروا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اٹھا کے لیاتے ہیں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا rotate کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے something around تھوڑا سا اور rotate کر لیں اس کا size تھوڑا سا کم کریں size should be ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ اس طرح کا تھوڑا سا اور size کم کر لیں بس یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اب اس کو further trace کرنے کے لیے میں pen tool کا use کروں گا میں تھوڑا سا zoom in کر لیتا ہوں اور جو یہ layer ہے اس کی ہم تھوڑی سی transparency کم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے کہ ہم کہاں پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے pen tool tracing کی بھی classes میں نے fully upload کی ہیں آپ لوگ جا کے ان کو بھی میرے چینل کو اوپر دیکھ سکتے ہیں ہم stroke on کر دیں گے اور fill اس کو off کر دیں گے اور یہاں سے میں اس کو trace کرنا start کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ کی pen tool tracing skills اتنی اچھی نہیں ہیں تو it is not recommended at all کہ آپ کچھ اس طرح کا خود سے draw کریں یا trace کرنا شروع کر دیں آپ پھر basic shapes جو ہیں ان کا use کر سکتے ہو مطلب مجھے جہاں پہ feel ہوگا میں اس چیز کو جو ہے وہ tackle کر سکتا ہوں like اگر مجھے feel ہو رہا ہے کہ میری shape اتنی اچھی trace یا draw نہیں ہو رہی تو میں اس کو tackle کر سکتا ہوں لیکن آپ کے case میں if you are newbie logo designer تو note recommended at all یہ دیکھیں آپ جیسے میں handles کے ساتھ play کر رہا ہوں curves کے ساتھ play کر رہا ہوں تو یہ جب تک آپ کی pen tool کے اوپر اچھی grip نہیں ہوتی نا تو یہ چیزیں بہت زیادہ مشکل لگتی ہیں اوکے تھوڑا سا zoom کر لیتے ہیں باقی جو کچھ تھوڑا بہت رہ بھی جاتا ہے نا issue ہم اس کو post processing کے اندر fix کر سکتے ہیں post processing basically کیا ہوتا ہے جیسے اب یہ تھوڑا سا مسئلہ لگ رہا ہے میں اس کو manually adjust کر سکتا ہوں لیک یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یا پھر یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور tool ہے this smooth tool آپ اس کو use کر کے اس کو smooth کر سکتے اس layer کو یہ دیکھیں بہترین قسم کا effect ہے further بات رہ گئی ہمارے پاس اس کی تو اس کو trace کر لیتے ہیں ہم accordingly پہلے میں نے try کیا ہے اس کو basic shape سے بھی trace کرنے کا لیکن اتنا اچھا effect نہیں دے رہا جتنا اچھا effect دینا چاہیے تو that's why i'm using pen tool یہ basically ایک bulb بنایا گیا ہے spark show کرنے کے لیے ہم اس کو یہاں سے manually تھوڑا سا transform کر لیتے ہیں transform کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس چیز کے ساتھ اب کا جو shape ہے وہ align کر رہا ہے آپ کی جو basic shape ہے وہ تو نہیں خراب ہو رہی ہے یہ ساری چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے smooth لگ رہا ہے ٹھیک ہے okay looks good for now یہاں پہ ان دونوں کو select کریں اور shape builder tool سے جا کے اس کو minus کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا ایک وہ effect بن گیا ہے اب just اس corner کو اکیلے کو select کریں اور اس کو تھوڑا سا round دے دیں بس اتنا سا کام تھا یہ اب ان کو ڈراؤ کرنے کے لئے میرے پاس بہت simple سی trick ہے ایک آپ نے simply lines ڈراؤ کرنی ہے pen tool سے ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں pen tool سے ڈراؤ کر لیں اگر آپ line tool سے ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں تو line tool سے ڈراؤ کر لیں lines ہم نے ڈراؤ کر لی اب ان سب کو select کر لیں ان تینوں lines کو ٹھیک ہے ان دونوں کو اور اس کو select کر لیا میں نے میں stroke میں جا کے ان کا stroke increase کروں گا اس کے بعد میں again stroke کے اوپر click کروں گا تو اس کے جو caps ہیں ان کو میں round دے دوں گا اب basically round دینے سے کیا ہوا یہ وہی shapes بن گی جو میں نے pencil سے ڈراؤ کی ہوئی تھی تو اتنا زیادہ issue نہیں ہوا یا مجھے بہت زیادہ manualی کام نہیں کرنا پڑا اب ان سب کو ہم کوئی fill color دے دیں سب سے پہلے تو ان سب کو select کرو just یہ والی lines کو object میں جاؤ expand کر دو ایسا کرنے سے کیا ہوگا اس کی جو stroke والی ایک جو وہ تینہ property وہ ختم ہو جائے گی اور یہ basic shape کے اندر convert ہو جائے گا اچھا اب اس کو ہم جو اس کی sketching تھی اس کو hide کر کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کچھ تھوڑے سے issues اگر آپ کو لگ رہے ہیں تو آپ ان کو resolve کر سکتے ہو if you feel like یہاں پہ کچھ issues ہیں ان کو resolve کیا جا سکتا ہے تو pen tool سے manually ان کو resolve کر سکتے ہو یہاں پہ اچھا اس کے لئے ایک اور طریقہ بھی ہے اب یہاں پہ basic shapes کا use بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ کچھ اس طرح کا effect دینا چاہ رہے ہو تو آپ بالکل for sure دے سکتے ہو again shape builder اور اچھا ان دونوں کو select کرنا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا اس کو edit کرنا پڑے گا yes اب ان دونوں کو select کریں تاکہ وہ اس کو overlap کر رہا ہو ہمیشہ shapes کے اندر یہ والے issues جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور اس کو ہم minus کر دیتے ہیں alt key press کر کے pen tool اچھا اس کو اس کا یہ جو extra area اس کو بھی minus کرنا پڑے گا ہمیں اور ان کو ہم join کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے again smooth tool سے آپ اس کو smooth کر سکتے ہو اور اس کو if you feel like یہاں پہ کچھ issues ہیں تو آپ ان کو smooth out کر سکتے ہو آپ کے اپنے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنا اس کو neat کرنا چاہ رہے ہو جو آپ کا کام ہے جو آپ کی drawing ہے اس کو اچھا اس کو اب آپ نے اس کے ساتھ concatenate کرنا ہے تو اس کے لئے آپ manually کر سکتے ہو again shape builder tool کا یہاں پہ use ہوگا دونوں کو select کریں گے اور shape builder tool سے ان کو merge یا combine کروا دیں گے okay مجھے یہاں پہ یہ اچھا لگ رہا ہے اور ہم اس کو further جو ہے وہ ایک logo کے اندر convert کرنے کے لئے ہم اس کا size تھوڑا سا increase کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اب ان کے جو colors ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا play کر لیتے ہیں اس کے اندر جو ہم color put کریں گے وہ dull black color put کریں گے اس کے اندر بھی color ہم جو put کریں گے وہ ہوگا dull black اس کے اندر جو ہم نے color put کرنا ہے that will be something around this ٹھیک ہے یہ والا color اس کے اندر میں نے put کرنا تھا اور آپ اس کو ایسا کریں آپ اس کو کر لیں group اور یہاں پہ اب تھوڑا سا مجھے یہاں پہ نا issue لگ رہا ہے تھوڑا سا اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے یہ shape تھوڑی سا miss out ہو رہی ہے تھوڑا سا zoom کر کے آپ دیکھ لیجئے گا چیزوں کو لائک جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا پریشر ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا چیزوں کو ٹھیک کرنے کا اور shape builder tool سے گاہے بگاہے آپ چیزوں کو دیکھ کے filter out کرتے رہا کریں اور ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ type tool میں جائیں گے ان سب کو control a پریس کر کے گروپ کر لیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کا text type کریں گے اس کے لئے جو font میں use کرنے والا ہوں that will be میں font use کروں گا futura futura heavy btt یہ زیادہ بیٹر رہے گی color اس کے اندر جو ہم نے fill کرنا ہے یہ black color fill کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں ان دونوں کو select کریں اور تھوڑا سا ان کو اپس میں align کروا لیں ٹھیک ہے align اب آپ نے اس کی alignment خود دیکھنی ہے یہاں پہ یہ صحیح ہے اسی کی ایک copy create کریں اچھا یہاں پہ اگر یہ آپ کو off لگ رہا ہے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں مجھے یہاں پہ ٹھیک لگ رہا ہے میں نے graph look دینا تھا اور اس کو ہم دے دیتے ہیں name media agency اس کا جو font ہے اس کو ہم change کرتے ہیں to something wrong this maybe ٹھیک ہے اور اس کا size ہم کم کر لیتے ہیں select کر کے size اس کا ہم کم کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ fit in کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو color جو آپ نے دینا ہے وہ آپ یہ والا color دے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ play بھی کر سکتے ہیں اس کو create outlines میں convert کریں یہ والے text کو اور اس کا یہ جو پی ہے اس کو آپ اس کے ساتھ ملا سکتے ہو تاکہ یہ ایسا لگے part of this ہے ٹھیک ہے اور اب آپ ان کو group کر سکتے ہو آپس میں ٹھیک ہے اور جو آپ کا logo ہے وہ ready ہو چکا ہے اب further اس کے اندر جو بھی آپ نے changes کرنی ہیں وہ آپ کر سکتے ہو اس کی presentation اگر آپ نے بنانی ہے تو میں اس کا آپ کو چھوٹا سائک overview دے دیتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک presentation بنائی تھی ہم اسی کی copy لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے presentation بنائی تھی یہاں سے میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں آکے اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اس کو بجائے اس کے کہ ہم نئے سیرے سے اس کی presentation بنائیں آپ اس کے لیے mockups بھی use کر سکتے ہو mockups are always a good way to present your design لیکن ابھی ہم mockups use نہیں کر رہے یہاں بڑا lengthy process ہو جاتا ہے so we are not going into that way اور اس کا آپ نے یہ color fill کر دینا ہے اب اسی کی ایک copy لیں اور prepare for اس پورے کو white کر دیں اس پورے کو white کر کے تھوڑا سا size کم کر کے right click کریں arrange میں جائیں bring to front اور یہاں پہ اس کو یہاں پہ کر کے اس کو place کر دیں اسی کی ایک copy create کر کے لے کیا نہیں تھی وہ copy create نہیں ہو پائی تھی کوئی بات نہیں ہم دوبارہ سے کر لیتے ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے white اس کو بھی white کریں گے اور ہمارے جو text ہیں ان کو بھی ہم white کر دیں گے so here we go right click کریں یہاں پہ اور arrange میں جائیں bring to front size تھوڑا سا کم کر دیں بہترین لگ رہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ والا جو icon ہے اسی کی ایک copy create کریں گے to leave and impact اور اس کو ہم یہاں پہ اس کا تھوڑا سا size زیادہ کر کے یہ جو تین dots ہیں ellipse ہیں ان کو آپ اس سائٹ پہ لیں یہاں پہ یہ ٹھیک ہیں اور اس کو یہاں پہ لے آئیں یہ جو ہم نے group کی copy create کی ہے opacity میں جائیں transparency تھوڑی سی کم کر دیں اور ابھی جائیں rectangle میں ان دونوں کو کریں سیلیکٹ کنٹرول پلس سیون پرس کریں تاکہ یہ اس کے ساتھ کلپ ہو جائے تو جو لوگو بھی آپ کا ریڈی ہے اور آپ کی پریزنٹیشن بھی ریڈی ہے جی تو آج کی اس کلاس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ میڈیا ایجنسی کے لیے لوگو کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے behind thought process کیا ہوتا ہے اور سارے کا سارا پروسس وہ ہی تھا جو ہم نے پریویس کلاس کے اندر بھی دیکھا اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو you can ask me in the comment section اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں آپ کی کسی پریویس ورک یا آپ نے ابھی کچھ ڈیزائن کیا اس کے اوپر اپنا فیڈبیک دوں تو you can join my facebook group جہاں پہ میں dedicated free one to one support پروائیڈ کر رہا ہوں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے کیونکہ it takes a lot of effort ویڈیو کو شیئر تو ڈیزائر کرتا ہی ہے and i'll be seeing you in the next video تب تک کے لیے اللہ حافظ